ناظرین بریک سے پہلے بات ہوئی تھی دمے کے مطالق ڈاکٹر غفار داؤد سے آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بات ہوئی تھی اسطما کے مطالق تو آپ نے بتایا تھا مختلف ٹائپس کے بارے میں بھی تو کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اسطما کی اور کارڈیک اسطما اب کارڈیک اسطما کہلاتا ہے یا اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے نہیں اب تو کارڈیک اسطما نہیں کہلاتا اب تو یہ ہارٹ ڈیزیز میں آ جاتا ہے کمپلیٹ لی تو اٹیز ویزنگ جو ہارٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اب اسطما جو ہے وہ مینلی ایلرژیک ریزن رہ گئے ہیں کہ ایلرژی سے ہی اسطما ہوتا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے اسطما ہو ایلرژیز کے اندر آپ ایک لسٹ بنا لیں لیکن ہمیں جہاں تک کنسن ہے وہ یہ ہے کہ کون سے ایسے فوڈز ہیں جسے ہمیں ایلرژی ہو سکتی ہے بلکل کون سے ایسے مٹیریلز ہیں جسے ہمیں ایلرژی ہو سکتی ہے کون سے چیز ہمارے چہرے پہ ہم لگاتے ہیں جسے ہمیں ایلرژی ہو سکتی ہے گھر میں استعمال کرتے ہیں اس سے ایلرژی ہو سکتی ہے چند جراسیمز ہوتے ہیں جو زمینوں پہ چلتے ہیں اس سے ایلرژی ہو سکتی ہے تو اسطما کا صرف موسٹ ایمپورٹنٹ کاؤز اب ایلرژی رہ گیا ہے باقی کوئی چیز اسطما ہی ہے اور اسی چیز پر سب سے ادھا دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے ان مریضوں کو ایلرژی صاحب آپ نے مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انسان کی ذہنی کیفیت کیونکہ اسٹریس آج کل کے دور میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اس کا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے کہ استما شدت اختیار کر جائے یا استما کا اٹیک ہو یہ کومن بلیف ہے کومن لی لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر ایک انسان اسٹریس آؤٹ ہوگا تو اس کے جو پریزن پروبلمز ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کوئی بھی پروبلم ہو اگر اس کو سر کا درد بھی ہے وہ بڑھ جائے گا اگر اس کو نزلہ زخام ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا اگر اس کو خانسی ہے تو ایک چھوٹا سا خانسی کا جو آتا ہے اٹیک وہ لمبا ہو جائے گا یہ چیزیں موسٹلی کومن ہوتی ہیں ینگ لوگوں میں جو سٹریس آؤٹ ہوتے سکول کے سٹوڈنس کاللج کے سٹوڈنس ینگ گرلز ینگ بوئیز جو سٹو جسٹ گو آن ستو جو آن بیتویز سمتنگ دیتو جو کمس ان بیتوین انکہ سٹریس لیول ہیہ ہو جاتا ہے یہ کیسے ہوا کیوں ہوا اور اس صورت میں اگر ان کو اٹیک پڑتا ہے سٹریس سٹریس اشرا صاحب اپنے تذکرہ کیا تھا غزاؤں کے بارے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں خیال پائے جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے خانسی بھی ہو سکتی ہے ایون ایستما جن لوگوں میں ہوتا ہے ان میں ایستما بڑھ سکتا ہے مثال کے طور پر چاول کی بات کی جاتی ہے مومفلی کی بات کی جاتی ہے تو ان چیزوں سے کیا ایستما کے اوپر کوئی افیکٹ آتا ہے اور زیادہ تر کونسی ایسے اشیاء ہوتی ہیں جن سے ان لوگوں کو دور رہنا چاہیے یہ آپ نے بہت انٹریسٹنگ سوال کیا کیونکہ ہمارے معاشرے میں چند چیزیں پتہ نہیں آپ ہسٹوریکلی دیکھیں گے کہاں سے آئیں اس کا وجود کیا ہے کس نے اوریجن کیا وہ ہی نہیں ہمارے یہاں ہسٹری لکھی نہیں جاتی لیکن سب سے بڑی چیز جو ہم دیکھتے ہیں ان پریکٹس وہ چاول ہر مریض آپ کو کہے گا کہ میں چاول نہیں کھاتی ہوں میں پوچھوں بی بی آپ چاول کیوں نہیں کھاتی چاول سے تو لکس آپ سانس ہوتا ہے میں مریضوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو کس نے بتایا کہ چاول سے سانس ہوتا ہے دکٹروں نے بتایا تو یہ ایپسولیٹلی مسکنسپشن ہے ہم لوگ انگلینڈ سے تعلیم لے کے آئے ہیں وہاں پہ ہمارے استاد ہم کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو بیٹے سانس کیسے ہوتا ہے میں ابھی بتاتا ہوں تو وہ آٹا لے کے مریضوں کے اوپر پھینکتے تھے اور مریض کو سانس ہو جاتا تھا تو ویٹ اس کا ایکسپوزر سرن لیو یعنی اس کو پاوڈر کے فوم آٹے کے فوم میں پھینکا جائے تو وہ سانس پروڈیوز کر سکتا ہے انہیل کیا جائے انہیل کیا جائے اور رائس کے آٹے کو پھیکا جائے تو سانس نہیں ہوتا تو یہ کلاسیکل ایکسپریمنٹس ہوتے تھے اس زمانے میں جبکہ دوسرے مینس نہیں تھے ایکسپریمنٹیشن کے تو اس وقت یہ چیزیں پتا کی گئی ہیں کہ چاول سے بالکل سانس نہیں ہوتا آٹے سے ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی اس صورت میں جب آٹے کے صورت میں آپ کو آئے اور پھیکا جائے آپ کے اوپر کھانے میں نہیں ہوتا کھانے کے اندر اگر آپ کو سانس ہوتا ہے وہ دیکھا گیا ہے لوگوں کو سائنٹیفیکلی اسٹڈی کیا گیا ہے وہ ایک لاکھ میں سے ایک آدمی انڈے سے ایلرجی ہوتا ہے جی that egg allergy is so terrible کہ ایک دفعہ اگر کسی پیشنٹ کو یہ ہو جائے وہ انسان مرتے مرتے بچ جاتا ہے اگر صحیح طرح صرف انڈا کھانے کی اجازتا ہے صرف انڈا کھانے کی وجہ سے وہ انسان کی جو یاد داست ہے وہ اتنی تیز ہو جاتی ہے انڈے کے بارے میں کہ اگر گاجر کے ہلوے میں بھی آپ نے انڈا ڈال دیا اس کی خوشبو اس آدمی کو آ جائے گی مجھے اور آپ کو نہیں آئے گی اسی طرح سے ایک لاکھ میں دس یا پندرہ آدمی مچھلی سے ایلرجی ہوتے ہیں جبکہ سی فوڈ کی کافی بات کی جاتی ہے کرب سوپ کی بات کی جاتی ہے جو پلانے سے استما صحیح ہو جاتا ہے ہاں امومن یہ مانا جاتا ہے کہ کیکڑوں کا جو سوپ ہوتا ہے اس سے استما آپ کو صحیح ہو جاتا ہے کوئی بھی آپ سوپ پی لے کیکڑوں کا کیوں پیتے ہیں کوئی بھی پی لے آپ کا استما میں تھوڑی ریلیف ملے گی بکوز اے دا ہیٹ دیتیوار پروڈیسنگی سی وہ کوئی بھی مرض ہو چاہے نزلہ زخم بھی ہو آپ سوپ پی لیں گے آپ کو کافی رہت ملے گی صرف کیکڑوں کا سوپ کیوں پیتے ہو پی تو بہت مہنگی چیزیں تو یہ چیزیں عموماً ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں باقی کوئی ایسا خوراک نہیں ہے جس سے آپ کو الرجی ہو فش کی الرجی سب سے بترین الرجی ہوتی ہے ویٹ الرجی ہوتی ہے کم ہوتی ہے آپ نے پوچھا پینٹ اور پینٹ الرجی بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے لیکن اس کا استما فش الرجی سے کم ہو ہوتا ہے جی سو ورسٹ الرجی ایک انسان کو اگر اللہ نے دی ہے تو یہ فش اور ایگ جی لیکن وہ بھی بہت کم ایگ والوں کو ایک لاکھ میں ایک آدمی ہوتا ہے فش میں ایک لاکھ میں دس یا پندہ اور یہ ضروری نہیں کہ ہر استما کے مریض کو ان دونوں چیزوں سے الرجی ہو بلکل روح صاحب تشخیص کے حوالے سے یا ڈائیگنوسس کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ اور ایسی کونسی بیماریاں ہوتی ہیں جو استما کی طرح پریزنٹ تو کر سکتی ہیں لیکن استما نہیں ہوتی اور جیسے کہ بہت ساری سانس کی یا پھیپڑوں کی امراض میں چیس ٹیکس رے کروایا جاتا ہے کیا چیس ٹیکس رے کافی ہوتا ہے استما کی تشخیص کے لیے نہیں چیس ٹیکس رے تشخیص کی جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک ہے جی ایس نوٹ ڈی انویسٹیگیشن آپ سمپل بلڈ ٹیسٹ کریں اس میں آپ دیکھیں کہ ایلرگی کے ذرے کتنے ہیں ان ذروں کو ہماری زبان میں ایسونہ فیلز کہتے ہیں جی اگر آپ کا کاؤنٹ دس ہزار ہے اس میں پانچ پرسنٹ ایسونہ فیلز ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل پانچ سو ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایلرگی کا مادہ ہے خون میں جی اس کے بعد چند ایسے ٹیسٹ خون کے ہی ہیں جس میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سارے بدن میں ایلرگی کتنی ڈگری یا کتنی پرسنٹیج ہے نوملی دس سے بیس پرسنٹ ہوتی ہے سب کو لیکن اگر اسٹمیٹک پیشنٹ ہے اس کے اندر آپ پچاس پرسن انڈر پرسن چھ سو ٹائمز زیادہ ہوتی ہے جی سو گنا تین سو گنا یا چھ سو گنا تو اس سے ڈاکٹر کو یہ انفرمیشن ملتی ہے کہ آپ کو ایلرگی تو بہت سیویر ہے اور ایلرگی ہے اس کے بعد آپ پیپڑوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں جس کے لیے آلے ہاتے ہیں اس آلے میں آپ زور سے پھونک ماریں اگر ایک نوملی پھونکنے کی طاقت کو دیکھا جاتا ہے ہاں اس کی پھونکنے کی طاقت کو دیکھا جاتا ہے جی اس کے بعد اسی آلے سے یا اس سے تھوڑا سے بڑا آلہ ہو اس میں آپ کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ سانس کتنی دیر تک روک سکتے ہیں جی اندر وہ آپ کو اس میں مل جائے گا اتنا دگری پسنٹیج آپ نے وہ کر دیا تیسری چیز یہ ہوتی ہے وہ بھی آلے کے ذریعے دیکھے جاتی ہے کہ جب آپ پھونکتے ہیں تو آپ کا ایٹی پسنٹ آف تا انپوٹ آف ایئر باہر آ جاتی ہے پہلے ہی سیکنڈ میں جی اور باقی کا ٹوئنٹی پسنٹ باقی کے اسے میں آتی ہے تو یہ سب ٹیسٹ ایسے ہیں جو کاغذ کے اوپر لکھے جاتے ہیں دیکھے جاتے ہیں یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی سانس کی نلیاں کتنی تنگ ہوئیں جی اور اس کا پروگنوچیز یعنی آگے جا کے آپ کو کتنا وہ تنگ کرے گا تو ان چیزوں پر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آستما ہے یا نہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو آستما کے جو انہیلرز ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں واپس ٹیسٹ کرتے ہیں کہ انہیلرز نے آپ کی سانس کی نلی کتنے گناہ بڑی کر دی یعنی دوائیں بھی استماع کی جاتے ہیں یہ تشخیص کے دوران بیلکل روز صاحب یہاں پہ تھوڑے دیر کے لیے بات کو سلسلہ روکتے ہیں ناظرین وقت تو ایک چھوٹی سی کمیشل بریک کا بریک سے واپس آ کر آستما کے مطالق مزید بات کی جائے گی سٹے ویڈ اس